تو منگرے قارس نے نئے انیورسٹیہ کو آئی گئے تعلقے جیت میں قطع کیا دنکر سیماف صاحب سے گزارش کرتا ہی کہ آج کی پرگام اور شہدر بلوچی کی حوالے سے کچھ پرگاہ جناب دنکر سیماف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مجلس قرمتی صاحب صدر مجلس صدرات مجلس اوامی نمائندگان کراچی سے آئے ہوئے محمان اگرامی عزیز طلبہ اکرام اسلام علیکم میں کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا سیداشمی کے حوالے سے لیکن اوامی نمائندو کو دے کر دل کرتا ہے کچھ اور کچھ اور کبھو وہ ایک شہر ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا میں دین فکرٹی آپ لنگویجز اینڈ لٹیچر کا دین ہوں وہاں پہ آٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں انگلیش ہے پردو ہے فارسی ہے اور چائنا سٹڈی سنٹر ہے خوشکسمتی سے بولوچی بھی ہے براوی بھی ہے اور پشتو ڈپارٹمنٹ بھی ہے جب تبھی جاتا ہوں انگلیش ڈپارٹمنٹ تو وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی سٹوڈٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں جگہ ڈھونے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور سپارش آتے ہیں کہ اس کو انگلیش میں داخلہ دو یہی حال اردو کا ہوتا ہے جب کبھی بلوچی جاتا ہوں یا براوی جاتا ہوں وہاں ایک دشتی صاحب ہوتے ہیں ایک دو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کب شک ہو رہے کہ کیا ہو اور کیا تینی یہاں پہ کلاس ہو رہی ہے ایسا کیوں ہے اس کی وجہات کیا ہے کیا کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے میں آج اپنے نمائندوں کو مخاطب کر کے سب ایک سوال پوچھوں گا کہ بولوچستان بورڈ میں میٹرک میں بولوچی براوی پہشتوں کا سبجکٹ موجود ہے کیا وہ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کیا ایف ایک کے سطح پہ بھی انٹر کالجز میں یہی سبجکٹ موجود ہے کیا وہ کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں کیا ہمارے نمائندوں نے کبھی آسمبلی میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہاں پہ یہ سبجکٹ موجود ہے کیا اس کے استاد بھی ہے یا نہیں اگر اگر پبلک سروس کمیشن میں ہمارے سبجکٹ پشتوں بولوچی براوی لازمی قرار دیا جائے تو آپ کے خیال میں کتنے سٹوڈنٹ ہوں گے پھر بلوچی دپارٹمنٹ میں براوی دپارٹمنٹ میں پشتوں دپارٹمنٹ میں ہمارے پرس ہم یونیورسٹی میں عامومن بیکپوٹ پہ ہوتے ہیں جب کبھی کسی میٹنگ میں بیٹے ہوتے ہیں سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے ہاں جی بتائیے کتنے سٹوڈنٹ ہے آپ کے ہاں اور کتنے استاد ہے خوش قسمتی سے استاد دس ہوتے ہیں سٹوڈنٹ پانچ ہوتے ہیں کیا کہیں ہم جسٹوکیشن کیسے دے کہ ہاں یہ میری زبان ہے میں اپنی تاریخ پڑھاتا ہوں میں اپنے کلچر پہ بات کرتا ہوں کچھ نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے ہمارے سپرند آتے ہیں کہ سر کلچر دے منانا ہے آپ کیوں بیٹے ہوئے ہو یہ تو آپ کی زمواری ہے کلچر دے تو آپ نے منانا ہے کوئی اور بات ہوتی ہے تو وہ بلوچی دپارٹمنٹ آتے ہیں پشتوں دپارٹمنٹ آتے ہیں کہ ٹیکا تو آپ لوگوں کا ہے ایک کم تو آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن جب پڑھنے آتے ہیں تو دو سٹوڈنٹ آتے ہیں ہمارے ہاں اومینی نورسٹی ہے وہاں پہ کوئی شعبہ نہیں ہے نہ پشتوں کا ہے نہ بلوچی کا ہے نہ بروی کا ہے کیا ہمارے بہنیں نہیں پڑھتی کیا ان کا اپنے کلچر سے اپنے تاریخ سے اگائی ااصل کرنے کا حق نہیں ہے اترسمی ترمیم کے ساتھ ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنا سلیبس خود مرتب کریں کتابیں لکھتی رہی چوتی تک تو ایک کتاب آ گئی میں خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے اس کمیٹی کا میمبر تھا جس میں یہ اپنی جو قومی زبانیں ہیں وہ پڑھائی جاتی تھی وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو لازمی قرار دیا جائے پہلے تو یہ کوشش تھی کہ درس و تدریس کا جو زبان ہے وہ یہ زبانیں ہوں بولوچی پشتو اور براوی ہوں کیونکہ اطلسمی ترمیم ہمیں حق دیتی ہے کہ آپ کس زبان میں پڑھانا چاہتے ہو یہ حق ہم سے کوئی نہیں چند تھا یہ ہم خود نہیں لینا چاہتے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں سلیبس میں یہی سلیبس ہو یہی سلیبس ہمیں ہماری زبانوں میں پڑھائی جائیں ایک استاد کہاں جائے وہ کہتا ہے ملاکی دور مسجد تک ہماری آواز ہماری ممبروں تک لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ تعلیم کے لئے کیوں آواز نہیں اٹھاتی کیا اپنے زبان میں تعلیم لینا گناہ ہے درس و تدریس کی جو زبان ہے وہ بولوچی نہیں ہونی چاہیے وہ براوی نہیں ہونی چاہیے وہ پشتو نہیں ہونی چاہیے جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ درس جو زبان ہوتی ہے وہ انگلیش ہوتی ہے یا اردو ہوتی ہے وہ ہمارے پشتوں میں کسی ایک تہا ہماری رائٹر میمان آئے تھے ان کے گھر تو اس نے اپنے بیٹے کو بلائے اسے پوچھا اردو میں بیٹے پاکستان کس نے بنایا اس نے کہا قائدازم نے پھر پشتوں میں پوچھا پاکستان چاہ جوڑ کری دی اس نے کہا خدای یہ تو ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے بات یہ ہے کہ میرے ایک گزارش ہے اپنے آسمبلی کے ممبران سے کہ خدا را ایک ایک قرارات لے کر آؤ بورڈ سے پوچھو کہ آپ کا سلیبس میٹر کا سلیبس تو موجود ہوگا ٹیچر کیوں نہیں ہے انٹر کالیج پہ ٹیچر کیوں نہیں ہے جو دیئے گئے ہیں جو آئین میں موجود ہے جو تعلیمی پالیسیوں میں موجود ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے اور معذر کے ساتھ میرے نمائندوں کو شاید پتا نہ ہوں اسی باقی کے ساتھ میں معذر چاہوں گا آپ لوگوں کا شکریہ مجھوں گا مجھوں گا مجھوں گا مجھوں گا ٹی Iya موسیقی